نمسکار پتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں خالد خلجی شروعات کریں گے پتے کی بات کی بہت مددہ لوگ سبا چناو کیلئے اس باہر مدی پردیش میں کانگریس اور بی جی پی پوری دمخن سے چناوی میدان میں اترنے کو تیار ہیں اس کے لئے دونوں ہی دلوں میں لگاتار بیٹھکوں کا دور بھی چل رہا ہے چناوی رنیتی تیار کرنے کے لئے بی جی پی کی رائیوار کو بیٹھک میں کچھ الگ رنگ دکھا ہے ویدان سبا چناو میں ہارنے کے بعد اب لوگ سبا کے تیاریوں کے لئے ہو رہی بیٹھک میں بی جی پی کی انتر کلا سامنے آئی ہے بیٹھک میں پورو سانسد و ورش نیتار اگو نندن شرمہ کی بھی ناراض دیکھیں انہوں نے پورو سی ایم شیورا سنگھ پر بھی نشانہ سادہ ہے بی جی پی کے اندر سے اٹھی گیا آواز ہیں لوگ سبا چناو پر کتنا اثر ڈالیں گی اور کیا بی جی پی کے اندر اب تک دبی رہنے والی آواز ہیں اب مکھر ہونے لگی ہیں ہم بات کریں گے اس مددے پر اس کے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آم چناو قریب ہیں ہمیشہ سنگھٹت رہنے والی اور انوشاسن کا پارٹ پڑھانے والی بی جی پی میں اب انتر کلا سامنے آنا شروع ہو گئی ہے مددے پردیش میں تین بار کے مکی منتری اور ویدھان سبا چناو میں پارٹی کا ندرت کرنے والے شیورا سنگھ پر ہی سوال کھڑے ہو گئے ہیں دراصل لوگ سبا چناو کی تیاریوں میں جوٹی بی جی پی کی ویبین پرکلپوں اور پرکوشٹوں کی بیٹھک میں پورو سانسد اور پارٹی کے ورشت نیتہ ربون اندن شرمانہ راز ہو گئے انہوں نے پورو سی ایم شیورا سنگھ چوہان پر نشانہ ساتھتے ہوئے پردیش بھاچ پر ادیکش راکیش سنگھ اور سنگٹن مہامنتری سوہاس بھارت کے سامنے سوال اٹھا دیئے بیٹھک نے شیورا سنگھ دیری سے پہنچے اور بھاچن دے کر چلے گئے اس پر ربون اندن ناراض ہو گئے اور انہوں نے شیوراچ کے جانت پر آپتی جتائی اور کہا کہ لوگ تو بھاچن دے کر چلے گئے سنگٹن نے ذمہ داری دی ہے تو انہیں پورے سمیہ بیٹھک میں اپستیت رہنا چاہیے اتنے ہی نہیں انہوں نے پارٹی کے ادیکش راکیش سنگھ کے سامنے بھی بھڑاس نکالی انہوں نے کہا کہ نہ سمیہ سے بیٹھکے شروع ہوتی ہیں اور نہ کاری کرتاں کو ملنے کا سمیہ ملتا ہے ایک ایک دن میں بینا مطلب کی دزدز بیٹھکے ہوتی ہیں اس میں کچھ کاری یوجنہ بننے کے بجائے بھاشن بازی ہو جاتی ہے ایسے بھاشنوں کا کیا لاب ہوگا شرما نے کہا کہ جو کاری کرتا کام کر کے آیا ہے اس سے باتچت پر کاریوں کا فیڈبیک تو لیا ہی جانا چاہیے کاری کرتاں سے باتچت کی ہی نہیں جاتی بیٹھکیں بھارتی انتہ پارٹی کی کاری پردتی کا اگن حصہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں آنترک لوگتنٹر ہیں اور لوگتنٹر میں سامو ہی بننے لیے جاتے ہیں اس لئے ہر بیسے پر الگ الگ پرکار کی بیٹھکیں کرنا پڑتی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنے جنمکال سے ابھی تک کرتی آ رہی ہے کچھ بھی نیا نہیں ہوا ہے میں اس بیٹھک میں سویم بھی تھا مجھے جانکاری نہیں اس طرح کی کوئی چرچہ ہوئی ہے میڈیا میں کیا چلتا ہے اس پر ٹپڑی کرنا مجھے لگتا ہے اوشک نہیں ہے رغناندن جی جیس طرح سے بیان دیتے ہیں شوراہ جی جیسے آئے چلے گا جیت کر آئی بی جی پی میں اب سب کچھ پہلے کی طرح سامانی نہیں ہے میں پندرہ سالوں بعد مدی پردیش کی سطح میں آئی کانگریس زور شور سے پرچار پرسار مجھوٹی ہے ایسے میں بی جی پی کے اندر شروع ہوئے ایسے منموٹاو سے کانگریس کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے ویسے بھی مدی پردیش میں سطح سمالتے ہی کماللہ سرکار نے کسانوں اور یو آب ایروزگاروں کیلئے پٹارہ کھول دیا ہے بی جی پی کے لیے یہ چناؤ پریشانی والے ہیں کیونکہ ہر انتیم پنگتی کے ویکٹی کو لا پہچانی کی بات کرنے والی بی جی پی کو ایک چھٹکا اسے میں بھی لگا تھا جب پشلے دنوں پنچائتوں جڑے پرتی نیدیوں نے ایک سمیلن میں کانگریس کا دا من تھاما اب سوال یہ ہے کہ انترکلاہ کا سامنا کر رہی بی جی پی کو سال دوزار چودہ کی طرح ہی سیٹے لانا کتنا آسان ہوگا دیسک ریپورٹ ڈی این این تو اسی مدعے پر بات کریں گے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت بی جی پی پر بکتا منیش سکسینہ جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ساتھی وریش پترکار انیل جی ہیں میرے ساتھ اور عجی سنگھ یادو جی جو کی کانگریس پر بکتا ہے آپ تینوں کا بہت بہت سواغت ہے اور سب سے پہلے میں منیش جی آپ سے جانا چاہوں گا کی کیا ہو رہا ہے آج کل بی جی پی کو یہ جو من مٹاو والی باتیں ہوتی تھیں یا جو انترکلا والی باتیں ہوتی تھیں یہ پارٹی ویدہ ڈیفرنس میں نظر نہیں آتی تھی اب کیوں نظر آنے لگے دیکھئے خالید جی بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر وہ سبھی کارے ہو رہے ہیں جو چناؤ کی درشتی سے آوشک ہیں آپ دیکھیں گے پربند کی درشتی سے تو نیرانتر ہماری بیٹھا کے ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سے جو ہماری کاری سے لیے ہے کاری کرنے کی وہ چناؤ موڈ والی ہی کاری سے لیے ہوتی ہے ہمارا کاری کرتا ستت تینات رہتا ہے پولنگ بودھ کی رچنا میں ہمارا نیترہ تو ستت تیار رہتا ہے کہ پولنگ بودھ سے لے کر کے سیرز تک چاہے گرام کے اندر پرباری ہو چاہے پردھان منتری ہو ان سب کے کاری کرم کا کریانوین کیسے سرل تم طریقے سے کیا جائے شیورات جی بیٹھک میں لیٹ آئیں گے اور جلدی چلے جائیں گے جو کاری کرتا پہت مہنت کر رہے ہیں جن کے لیے موڈی جی یہاں تک کے لائی کانفرنس کرتے ہیں تو ان کاری کرتاوں کو نہیں سننا اسے پہلے سے تیر تھا خالی جی آپ جو آج ڈیویٹ کا ویسے ہے جو آپ کی ڈاکومنٹری میں نے دیکھی ہے اس کے بارے میں میں سپشٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے بھی سویکار کیا ہے نشطیت روپ سے ہماری انیک بیٹھکیں ہوتی ہیں ہر بیٹھک کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اس ایجنڈے کے تہت ہمارا نیتراتو کام کرتا ہے پربند کی بیٹھک کیا ہوتی ہے مورچہ پرکوشٹوں کی بیٹھک کیا ہوتی ہے ان پرکرپوشٹ کی بیٹھک کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جس میں پوروستانساتر اور روگندندن جی جو ہیں وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے بعد میں یہ بات کئی اس کے اوپر کیا کہیں گے مجھے آپ کے چینل کے مادیام سے روگندندن جی ناراض ہے یہ بلکل کالپنک ہے روگندندن جی اس دور کے کاری کرتا ہے جنہوں نے سمکالین پریشتیتیوں کا ادھیان کرتے ہوئے ڈیبوٹیٹ کاری کرتا جو ہوتا پرتیبادرتا کے ساتھ کام کرنے والا انہوں نے کسا بہت تھاکر جی کے سامنے جو سپت اور جو پرتیبادرتا لی تھی اس کا پالن کرتے ہوئے آج تک اس پرتیبادرتا سے جڑ کر کے کام کر رہے ہیں تو یہ کالپنک باتیں انہوں نے لیے میں ٹھیک نہیں سمجھتا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکل کالپنک ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں جس کے اوپر میڈیا سوال اٹھاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ تو ہم نے کر کے دکھایا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں چلیں میں امید جی کے پاس اس وقت اجے جی کے پاس جاتا ہوں اجے جی یہ تو آپ کی بیماری تھی آپ کی پارٹی کی بہت بڑی بیماری تھی یہ اچانکی بیماری وہاں کیسے پہنچ گئی یہ جو بیچ میں ابھی ویدان سبھا سے پہلے آنا جانا چلا کیا کوئی وائرس آیا ہے ساتھ مدر لگا ہے ایسا کچھ ہو آئے گا دیکھیں ایسا ہے کانگریس پارٹی میں کسی طرح کا نہ کوئی انتر برود رہا ہے اور نہ اس سمائے ہے پورے پردیش کی جنتہ نے دیکھا کہ کانگریس پارٹی کی سبھی نیتا ایک یونائٹیڈ لیڈرشپ کے ساتھ جنتہ کے بیچ میں گئے اس لئے جنتہ نے کانگریس کو موقع بھی دیا اور بشواز بھی کیا اب رہی بات بھارتی جنتہ پارٹی کی بھارتی جنتہ پارٹی میں انتر دوند بہت سمائے سے تھا اب ستہ پہ آنا پرارم ہو گیا ہے ہم چناؤ کے پہلے کی بات کریں تو رام کرشن کشماریہ جی سویم چناؤ سمیتی کے سدہ سے تھے اور انہیں سویم پتا نہیں تھا کہ ان کا ٹکٹ کٹ رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑ دی سرطاز سینجی رام کرشن کشماریہ جی پریبار بات تو ہے نہیں تو پتا چلے گا پہلے کس کا ٹکٹ مل رہا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ آپ سے انتر دواند ہے پارٹی کے اندر انتر دواند قدر چل رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی ہوڑ مچی ہوئی ہے آپ کے تو کیبینٹ منتری جو ہیں وہ بیٹھک میں لیٹ پہنچتے ہیں چھ بجے شروع ہونے والی بیٹھک آڑ بجے شروع ہوتی ہے پھر خود موکی منتری کو ناراض ہونے پڑتا ہے تو یہ تو دونوں طرف ایک جیسی استثی بنتی بھی نظر آرہی ہیں فرق پڑھا ہے نہیں جنتوں کو تو پتہ نہیں چل پا رہا کہ کیا چل رہا ہے پردیشو دیکھیں خالد جی ابھی سکسینہ جی کہہ رہے تھے جس طرح سے رغونندان شرما جی کا اپیسوڈ ہے یہ سبھی کے سامنے ہے کہ کل ان کی پارٹی کے اندر ایک آپسی برود ستح پہ آیا اگر یہ غلط ہوتا تو رغونندان شرما جی آج خندن کرتے جو انہیں کہیں بھی نہ خندن کیا نہ کوئی بات کو اسپسٹ کیا اس لیے بات پوری طرح سہی تھی اور یہ کہنا ہے کہ کشا بھاو تھاکرے جی کے ساتھ کام کرتے ہوئے لوگ تو کشا بھاو تھاکرے جی کے ساتھ ہی کام کرنے والے سرطاز سینگ جی کشماریا جی بابولال گور جی اور اتنے سارے نیتہ جن نے پارٹی کو کھڑا کیا آج ان سب لوگوں کو اپمانت ہونا پڑ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اور ان کا انتر دو اند اس قدر بڑھ گیا ہے کہ پورو مکھونٹری شیبراہ سینگھ چوہان جی اور گوپال بھارگو جی کے بیچ کا بھی دو اند سامنے بیدان سوا میں گوپال بھارگو جی کی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں شیبراہ سینگھ چوہان منصور جاتے ہیں جبل پور جاتے ہیں تو لیڈر آپ اپوزیشن کو ساتھ میں لے کر نہیں جاتے ہیں پورو مکھونٹری شیبراہ سینگھ چوہان کا نام ان کی سمیتیوں میں تیر وے نمبر پر اور شیبراہ سینگھ چوہان کے ہورڈنگ باتھروم کے سامنے تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں آنیل جی کے پاس آتا ہوں آنیل جی پندھرہ سال میں سے تقریباً تیرہ سال مکھمنٹری کا طور پر شیبراہ جی نے نکالے ہیں مدی پردیش کے اندر اور ابھی بھی کچھ دنوں پہلے سے انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ہیرو کبھی ٹائگر والی استطحیب بھی بتائی تھی یہ کیا ہو گیا یہ کیا اب ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ سبت چناؤ جتنا نزدیک آ رہا ہے یا تو یہ دکھانا شو کرنا کہ میں بہت زیادہ ویست ہوں لیکن کیا ویستہ کے چلتے کیا کاری کرتا ہوں کی پرکوش کی بیٹھے کو اس سے اس طرح سے کٹنا شروع ہو جائیں گے کالی جی دراصل بھارتی جنتہ پارٹی میں سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے رہی بات رگونندہ شرمہ جی جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا یہ پہلا آفصر نہیں ہے سب سے پہلے انہوں نے اجین میں ایک سارجنیک سبھا میں یہ کہا تھا مکھ مانتری شیورا سنگھ چوہان تتکالین مکھ مانتری کے وشہ میں کہ یہ گھوشنا ویر مکھ مانتری جس کو لے کے بھاری بھوال مچا آتا ہے ایون ان کو ہٹا دیا گیا تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایٹو سٹی پہ انہوں نے جم کے گصہ نکالا تھا آفٹر آل یہ ہو کیا رہے گا کس طریقے سے بیلنس کیے جا رہے گا اس سمیے بھی ان کے ویڈیو کافی ویڈیو وائرل ہوئے تھے وہ یہ تیسرا موقع ہے اس طریقے سے پارٹی میں انترکلا جو چل رہی ہے تو کچھ مکھر ہو جاتے ہیں کچھ انوشاسن کے ڈنڈے کے کارال دبے رہ جاتے ہیں یہ ستھیتی چل رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے پردیش بھارتی جنتہ پارٹی میں کہ ہمارے تتکالین مکھے منتری مانی شیبراز سنگھ چوہان جی نے سنٹھن میں سیکنڈ لائن ہی ختم کر دی اس کا پڑنام یہ ہوا کہ یا تو فرس لائن ہے یا تھرڈ لائن ہے اور فرس لائن میں صرف وہ صرف شیبراز سنگھ چوہان ہے اور یہی دیکھتے ہوئے شیشنی تت نے اب فرس لائن کے اکلوتے سدہ سکو بھی وہاں سے الگ ہٹا کے درکنار کر دیا تو اب ڈائریک تھرڈ لائن ہو گئی ہے کیا تھرڈ لائن کے مادیم سے بھارتی جنتہ پارٹی مدی پردیش میں چناؤ جیتنے کا سپنا دیکھ رہی ہے یہی استثیتی ہے جو کچھ بچے کچھ یہ تے بیچار انہوں نے شیشنیتر کی شرن لی وہ کیندر میں چلے گئے تو یہ حال چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اور سب سے بڑی بات بھارتی جنتہ پارٹی میں سب سے بڑا خالی جی ایک انتر ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں کسی کو کچھ منموٹاب ہوتا ہے یہ انتر کلہ والی بات ہوتی ہے تو وہ سارجن ہی ہو جاتی ہے بلکہ سال کو پتر کے کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ایسا نہیں یہاں پوکران بستوٹ ہوتا ہے تب کس کو نبتہ نہیں چلتا ہے بلکل بہت بہت بڑیا گا آپ نے پوکران کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا آخر منیش چی یہ جس طرح سے بات کیا بھی انیل جی نے اور آپ نے سنا کہ جو پہلا نمبر اور تیسرا نمبر میش کا جو نمبر وہ جو لائن وہ پوری طرح سے صاف ہو چکی ہے جبکہ جو کارکرتہ جو سب سے زیادہ محنت کرتا وہ نظر آتا اور کارکرتہوں کے بل پر ہی یہ کہا جائے کہ جو پی جی پی نے ستہ بھی آئی اور ستہ کے علاوہ کے اندر تک میں ستہ بنائی ایک بہت بڑا رول کارکرتہوں کا رہا ہے ایسے میں اگر شیوراج جی اگر روکیں گے نہیں اور اٹھ کے چلے جائیں گے اور سانسد ناراض ہوں گے یہ انتر کلا بہار آئے گا تو کس طرح سے بھی لوگ سبھا چناؤں کو کیا پلیٹفورم بنا پائیں گے اس کے لئے دیکھیں خالد جی جس انتر کی بات آدھرنی آنیلی بھائی سب بول رہے تھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور سوال یادو جی نے بھی کیا تو دونوں کے سوال میں چنتہ بھاجپا کے پرتی بہت اچھی بات ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو آنثرک لوگ تنتر ہے اس کا اپنا ایک گورو سالی اتھیاس ہے آپ نے اتھیاس یادی بھارتی جنتہ پارٹی کا اتھیاس آپ دیکھیں گے تو ہمارے ہاں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کچھ نہیں ہوتا ہے اب تو نہیں ہوتا ساپ پہلے تو ہوتا تھا اب کچھ نہیں ہوتا اب تو نمبر 1 نمبر 1 نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں خالی جی آپ دیکھئے گا ابھی ان پندرہ ورسوں کا ابھی اتھیاس دیکھیں گے آپ اممہ جی کے نیتر تمہیں چناؤ لڑا گورو سال پھر مکہ منتری بنتے ہیں پھر شیوراج جی ابھی دیکھیں کیا بڑی بات کہی ہے میں بہت بڑی بات نہیں ہوتا ہے اس کے بات چناؤ لڑا اس کے بات خالی جی میری بات پہلی ہو رہے دیکھیں گے آپ میں کوئی ویسے رکھ رہا ہوں تو آپ اس کی بلکل نہیں میں پوری بات سنوں گا آپ کے لیکن آپ تارٹ چڑھا ہے کہ آپ کیول بریکنگ بنانے کے چکر میں آپ مسالہ پکڑیں گے تو آپ اس کی گریوی کو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کارے کرتا ہے کسی وقتی سے جڑا ہوا نہیں وہ ویچاروں سے جڑا ہوا ہے کئی جلے کئی منڈل کئی گام کے اندر تو ایسے جس کی مٹی میں تاثیر ہے وقتی میں تاثیر نہیں ہے وقتی کو جب جب گمان ہوتا ہے تو وہاں کی مٹی احساس جس کیوں راگون اندن شرما بھی ناراب ہو جاتے ہیں کب اٹیل جی پردان منتری بن جاتے ہیں کب ماننی نرین موڈی چائے بیچ کر کے آیت پردان منتری بن جاتے بھارتی جنتہ پارٹی میں سمبھو بھائی صاحب یہ کسی اندر دل میں سمبھو نہیں تو پتا ہوگا کہ اگلی پارٹی کا مدد پردیس سنگٹان بہت مجبوط ہے چلی کیا کہیں گے آجے جی دیکھیں خالد جی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے سکسینہ جی کون سی بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کر رہے ہیں پورے پردیس نے دیکھا ہے جو امہ بھارتی جی کو ستتا سے ہٹائے گیا گوھر ساپ کے بات شیفراج سنگھ چوہان کو بنائے گیا تو پورے روڑ پر روڑ پر اتری الگ پارٹی انہوں نے بنائی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مکھر ہوئی اور موڈی جی کے خلاف بھی بیان دیئے گجرات پہ جا کے بھارتی جنشکتی پارٹی بھارتی جنشکتی پارٹی میں آپ کہہ رہے کہ سبھی کارکرت سویکار کرتے ہیں میں تو اس لیے بول رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے بخش میں بھارتی بھارتی جنتہ بھارتی پارٹی میں اپنی آستہ وقت کرتے اور ساری بھارتی جنتہ پارٹی منیج جی آپ خود بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کہا انہوں نے صرف پور سی ایم شیورا جی کیلئے کہا ہے کیونکہ وہ وریشت ہیں 13 سال انہوں نے یہاں پر موکی منتری کام کیا ہے اگر وہ دیر سے پہنچ سبھا میں کارکرت ہوں کی نہیں سنیں گے جلدی چلے جائیں گے جو فیڈ بیک نہیں لیں گے تو اس طرح کیسے کام چلے گا یہ ناراضگی ہے ان کی ناراضگی بھی آپ اس روپ میں وقت کر رہا ہے جب کی سیورات جی اس دن آپ نے بھی سویکار کیا ہے کہ اس دن چھے بیٹھا کی تھی ایک پرکلپ کی بیٹھا میں سیورات جی کو بھاسن سماپن ستر تھا جس میں ان کو آنا تھا تو انہوں نے اپنی بھومی کا نوائی اس کے بعد یہ یہ بات ہو جاتی کہ سمای لدھارت ہوتا رہن اندن جی اور اگرون اندن جی سے کاری کرتا نہیں پورو سانسد بھی رہے آپ بہت ان کی ورشتہ دیکھئی اس کے بعد بات کری جب بھی کوئی چیز بگڑتی ہے یا ہاتھ سے نکلتی ہے تو ٹھیک ہے پترکاروں پہ ہی پھوڑا جاتا ہے کہ نو نے ہماری خبر کو توڑ مروڑ کے پرسطو کیا یا اسی گھٹنا ہوئی نہیں دراصل کیا ہے کہ ہر سنگتھن کی ایک بھوک ہوتی ہے کہ اپنے سنگتھن کا وستار کرنا اس کو بڑھانا چاہے وہ کاغریس ہو بھاجہ پا ہو یا درس ہو لیکن وہی بھوک جب حوض نہ پریورتی ہو جاتی یہ تو پڑھنا بہت گھاتک ہو جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بننے کی حوث میں انہوں نے مسکالپرتی ہوگی تا چالو کر دیا جتنے افسروادی ہیں جتے موالی گھنڈے اسما جکتے وہ سب کوت کوت گیا آگئے اور آج یہ حال ہے کہ جو پارٹی کا واسطوک کار کرتا ہے نشتہ بان کار کرتا ہے جس نے اپنا جیون دیا سب کچھ دیا وہ وہی کے وہی ہیں جہاں پہلے تھا اور جو باہر سے ہی ہیلی کاپٹر لینڈنگ ہے وہ اچھے اچھے پدو پہ 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 پہنچ گیا میں دوسرے کی بات نہیں کرتا میرے بگل میں آدھر نہیں سکسینہ جی بیٹھے ہیں یہ میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں یہ آج سے دس سال پہلے جس اسٹیتی پہ جس پلیٹ پاپ پہ کھڑے تھے آج بھی وہی کھڑے ہیں یا اپنی انتر آتما سے بتا دے کہ ان کے کوئی ایمپرویمنٹ ہوا یا کسی اوہ دے تک پہنچ گیا تو ایسی اسٹیتی میں انتر ویروت تو سبھا بھی ہے آدمی جس نے سنٹن کو کھڑا کیا دریئے اٹھا کے بچارے نہیں آج بھی وہی کے وہی کھڑا ہے جب ہاتھ میں اس کا کچھ نہیں لگتا تو انتر ویروت ہوتا وہی اسی انتر ویروت کا سامنا ہے بھارتی جانتا پارٹی کرتے ہیں بلکل اجے جی لیکن آپ کے پارٹی بھی اچھ ہوتے ہیں ابانیش جی نے کاروپ آپ کے پارٹی بھی لگایا پریوار بات کا اور یہ سکرننگ کمیٹی ہے بھی حال جو آپ کی لوگ سبھا کے 29 سیٹوں کو لے کے چل رہے ہیں اس میں نظر بھی آیا 500 پریوار آتے ہیں سامنا دیکھیں ایسا ہے کانگریس پارٹی میں لوگتانترک ببستہ اتنی مجبوط ہے کہ ہماری پارٹی میں جو بھی بات ہوتی ہے سبھی کارکرتا کھل کے بات کرتے ہیں کسی طرح کی بات کرتے ہیں نرنے بھی پارٹی کے اندر لیا جاتا ہے اور پریوار بات کی جہاں تک بشاہ ہے تو پریوار بات کی آدھار پہ بھارتی جنتہ پارٹی تو کانگریس کو کوشوں پیچھے چھوڑ چکی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں پریوار بات اس قدر ہا بھی ہوا ہے کہ جن لوگوں کا کوئی یوگدان نہیں ہے راجنیتی میں میں آپ کو ادھارن دے سکتا ہوں گواری شنکر شیجوار جی کے پتر کا راجنیتی میں کیا یوگدان تھا ان کو ٹکٹ دیا گیا آپ ہر سنگھ جی کے پتر کا کیا یوگدان تھا جنہیں کوئی نہیں پہچانتا انہیں ٹکٹ دیا گیا وہ کارکرتاؤں کو اپیکشت کیا گیا رہی بات کانگریس میں اس بار کانگریس میں کسی بھی ایسے نیرتا پتر کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جو پہلے سے راجنیتی میں کام نہیں کر رہا ہو اور اگر دیا ہو تو مجھے کوئی ادھارن دے دیں مجھے اچھے سے جانکاری کوئی بھی ایسا تمہیں سچین یاد ہو کہاں سے آپ کو بھی دائکب سے پہلے ہیں میں اس طرح سے ہوتا رہا ہوں تو راج ماتا جی کی دونوں پتریں بی جی پی میں دھومال جی کے پتر بھی سانسد ہیں یدھو ربا کے پتر ہیں میں مدبردش کے برشاہ میں کہہ رہا ہوں 2018 میں کانگریس میں کوئی پیراسیوٹ لینڈنگ نہیں ہوئی ہے یہ بلکل نسچت مانی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے دو اندر کی بار تو کہہ رہے ہیں منیج جی بھی کی پیراسیوٹ لینڈنگ نہیں ہوتی یہاں تو یہاں چائے بنانے سے چائے بنانے والا پردان مندری بن جاتا ہے لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کانگریس میں کیا ہوتا ہے دیکھئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی میں نہ تو بریشت نیتاؤں کو سممان ہے بھارتی جی نے پی جے پی کو دو ہزار تین میں ستھاپت کیا اور بعد میں ان کو کس طرح سے اپمانت کیا گیا اپیکشت کیا گیا بعد میں گوھر صاحب کو بھی اسی طرح اور شیفراز سنگھ چوہان جی جب مکہ منتری پت سے ہٹے تو انہوں نے سوائم بولا کہ میں مدی پردیس میں رہنا چاہتا ہوں ان کو نیتہ پردی پکشنی بنایا گیا اس کے بعد ان کو جبر جستی کے اندری راج نیتی میں بھیجا گیا یہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں آپ چاہیں تو بیان سنا سکتے ہیں دیکھیں سندھیا جی کانگریس کے بہت بڑے نیتہ ہیں ان کو اتر پردیس جیسی مہتپون جواب داری ملی ہے اور مدی پردیس میں رہی بات مکہ منتری کی تو کمال ناچ جی کے نام کا پرستاؤ سوائم سندھیا جی نے رکھا تھا اس لیے کانگریس میں کوئی انتر دون نہیں ہے ہماری پارٹی پوری ایک جوٹ ہے کلیکٹیب لیڈرشپ ہے اور لوگ سبا میں بھی آپ دیکھئے گا مدی پردیس کی پوری 29 کے 29 سیٹوں پر ہم مجبوتی سے چناؤں لڑیں گے اور راحل جی کو پردان منتری بنائیں گے یادو جی جتنی صفائی سے اپنی کمیاں چھپا کر کے پارٹی کا پکش رکھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کسی صاف ہے کوئی چھپانے والی باتی نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو گاندی پریوار چاہے گا یہ ان کو سمجھنا چاہیے مدی پردیس کے بھی آج حالات کیا ہے ان کے چناؤں کے پورو کے ایجنڈے کیا تھے ورطمان محالات کیا ہے میں ایک چیز نہیں سمجھ پاتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کو کمرس کا سب پتا ہے بجے پی کا کچھ نہیں پتا شکر راہل راہنگی آتے ہیں کون کنر میں لے گیا یہ ان کو نہیں پتا ہوں امید کرتی کو کس نے اٹا دیا کہ یہ ان کو نہیں پتا ہے کمرس کا سب پتا ہے مانیش جی ہم بتائیں گے اپنے پارٹی کا تو بتائیں یہ دیکھا گیا تھا ابھی تک جو آپ کی پارٹی میں ہوتا تھا کہ باقی ایسا لگتا تھا کہ جو پارٹیوں بلکل ایک بہت صدیوی سیدھی طرح سے ایک لائن پر چل رہی ہے لیکن اب وہ سب چیزیں جو آپ آروپ لگار دگاتے وہ سب چیزیں آپ کے پاس بھی آنے لگ گئی ہیں انترکلا جو ہے وہ بھر کر آنے لگ گیا ہے پہلے کوئی پارٹی کا دیکھتی بی جے پی کا تو تقریباً ایسا نہیں دیکھتا تھا یہاں تک کہ اگر ورشت بھی ناراض ہو جاتے تھے تو میڈیا میں بیان دینے سے بچتے تھے لیکن اب یہ بہت کھلن کھلن ہونے لگ گیا ہے کیا یہ وہی پرتیس پردہ والا دور آ گیا ہے کہ نہیں میں نے اتنا کام کیا تو میں اس کو درشاؤں گا یا پھر میں ناراض کی ہوں تو پتا چلے یا یہ کیمرے کی راجنیتی ہو گئی ہے خالد جی میں آپ کو اس پر شرک سے بتانا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی میں جو بھی نرنے ہوتا ہے وہ سب کے سنجھان میں لے کر سب کی سہماتی سے ہوتا ہے سب کے وشواس پہ ہوتا ہے اور جب تک پورے سب ہی کی سہماتی نہیں ہو جاتی ہے وہ نرنے نہیں ہوتا ہے کچھ نرنے جیسا بھی آپ نے کہا کہ اس دن چھ بیٹا کہتی تو چھ بیٹا کو کے ساتھ سب کے لئے سب کے لئے تو چھ بیٹا کو کے ساتھ ٹائم سیٹ نہیں ہو اور کون کس بیٹا میں کتنا رہے گا چونہوی پربندن سمیتی کی بیٹا آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ رگوندنن جی کو پتا ہی نہیں تھا کہ آ چھ بٹا کی ہونا اور اس لیے شیفراد جی جلدی چلے جائیں گے دیر سے آکے رگوندن جی کہاں بول رہے ہیں یہ تو آپ کا پرشن ہے رگوندن جی کہاں بول رہے ہیں رگوندن جی کا یہ بیسن ہے رگوندن جی مجھے یہ لگتا ہے کہ رگوندن جی سے بات کروانا پڑے گی آپ کی بریکن بنانے کے لئے کچھ بھی روچک جانکاری منگڑاں بھی دے سکتے واشترکتہ کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے دیکھو 402 پورو ربی کے چکام یہ جو بھائی جو بحیس کا ایجنڈا ہے جو ڈیویٹ کا ویسے ہے یہ کہیں نہ کہیں واشترکتہ سے کہیں نہ کئی واشترکتہ سے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا تو جی جی تو وہ جی تو سب میڈیا ہے اپنے حساب سے کھیل لیتی ہے کبھی 200 کبھی 300 کبھی 300 کبھی یہ ساری چیزیں پھر جو ہمارے واشترکتہ سے پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ ساں ہمارا کام گھرنا نہیں ہوتا جی میں پوری ترے خندن میں ایک انتیم پرتکریہ اگر آپ خندن کر رہے ہیں میں آنیس شریفاستو جی میں ایک انتیم پرتکریہ لینا چاہوں گا اگر آپ دونوں خامس ہو جائیے بھائی پتہ تو کرو رکھون انتیم پرتکریہ مانیس جی مانیس جی نیوے دانے میرا انیل جی سے ایک انتیم پرتکریہ یہ جو اس وقت نظر آ رہی ہے اور آپ انترکلا ہو رہی اس سے کیا استثیتی بہت خراب ہوگی دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پردیش عدی اچھ وہ بیسیکلی کسی اس پر یا لوگ پرتکریتہ کے گراف پر کارن نہیں بنے ہیں وہ تو وکلپ کے طور پر بنائے گئے ہیں کیونکہ شیورات جی نرودم مشرا کو نہیں چاہ رہے تھے اور شیورات جی جس کا چاہ رہے تھے اس کو شیش نیتر تو نہیں چاہ رہا تھا اور شیورات جی کو کیونکہ چناؤ سامنے تھا اس لیے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا تو اس لیے نہ تمہارا نہ میرا تیسرے آدمی کو لا کے کھڑا کر دیا اب یہ ستیتی یہ کہ ان کو لوگ سبا کچناؤ لڑانا ہے پہلی لائن گائب ہو گئی سیکنڈ لائن ہے نہیں تھرڈ لائن کے بھر اسے بھارتی جنتہ پارٹی اترے گی تو کتنا فیس کرے گی بلکل بہت جی بھاری پڑتا ہے گا ہر پرستی تو وہ اس سمجھ جس طرح پارٹی میں انتر کلا ہو تو وہ شکتی جو ہے نشید بات ہے کہ دگنا پاور دیتی ہے ستہ دھاری دل کو اور آج ستہ دیتی ہے کہ ہر پروگرام میں دو چار چھے دو چار چھے کھوٹ کھوٹ کے کانگریس میں سرستہ لے رہے بلکل یہ جو ستہ دیتی اس وقت بنی وی ہے یہ کافی دہنی ستہ دیتی ہو سکتی کیونکہ سامنے کھڑا وائے لوگ سبا کا چناؤ بی جی پی کو جس طرح سے منتن اور کرنے کی اس وقت ضرورت ہے وہ بہت ہی یہ کہتے ہیں کہ اس کے گھڑی آ چکی ہے آپ تینوں اس پتے کی بات میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آیا آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ فلال پتے کی بات میں اتنا ہی دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیں ڈین ای نیوز نمسکر